جی اسلام ہوں ناظرین میں ہوں طالب زین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن آن کر دیجئے ناظرین بہت اہم خبر ہے اور اس کے پاکستان کی سیاست پر دورس نتائج مرتب ہوں گے خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے زمنی الیکشن ملتبی کر دی گئی ہے پہلا زمنی الیکشن تو گیارہ ستمبر کو ہونے جا رہا تھا آج سے تقریبا تین دن بعد اور دوسرا زمنی الیکشن جو ہے پچیس ستمبر کو ہونے جا رہا تھا تو یہ دو بڑے اہم الیکشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے جو ہے ان کو ملتبی کر دیا ہے اچھا اس میں دو تین پہلو نکلتے ہیں سب سے پہلا آہ تو یہ ہے کہ جو کے پی کے حکومت ہے وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے انہوں نے جو ہے اس کو لکھا کے صوبے کے اندر جو حالات ہیں سلاب کی وجہ سے اور آہ دیگر صورتحال بارشوں کی صورتحال اور وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہاں پر تالبانائیزیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن فیلال ممکن نہیں ہے تو ان کو ملتبی کر دیا جائیں اچھا پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے اس وقت ایک الیکشن پی پی ایک سو انتالیش شیخ اپورا میں ہونا ہے ایک پی پی ٹو فور ون بھاول اگر چشتیاں ہونا ہے اور ایک ملتان کا انہیں ایک سو ستاوڑ کا الیکشن ہے اچھا ان تینوں جگہوں پر نہ بادشاکی کو صورتحال ہے اور نہ صلابی صورتحال ہے نہ امن و امان کی صورتحال ہے یہ تین الیکشن گیارہ ستمبر کو ہونا تھا یہ بلکل میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیوں ملتنی کیے گئے اچھا میں حکومت پنجاب کی طرف سے پروی جلائی صاحب جو ہیں کیا وہ عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں اگر انہوں نے لکھا ہے حکومت پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ الیکشن ملت بھی کرتی جائیں تو یہ ایک بڑا سوال یہ علی شان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی جو ہے کام دکھایا گیا ہے پسے پرتا اور کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کو گیا آپ کو الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون کرتے ہیں ظاہر حکومت کے کہنے سے تو یہ الیکشن پوسٹ پون ہونے والا نہیں ہے اور یقین یہ طاقتور لوگوں نے کہا ہوگا کیونکہ عمران خان اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک بہت بڑھ گیا ہے ان کا بیانیاں ہاتھوں ہاتھ بکا ہے اس وقت وہ پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر ہے چھوڑ دیں غلط صحیح ان کی سیاست ان کا سٹانس ان کی بیان بازی میں عمران خان کو سیاستان نہیں مانتا اور نہ ہی ان کے انداز سیاست سے ہم جو ہے متفق ہیں بلکہ یہ سیاست ایسی ہوتی ہی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں نفرت کی سیاست تقسیم کی سیاست اور رواداری ان کے قریب سے نہیں گزری لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی طریقہ انصاف ہو اور عمران خان پاپولر لیڈر ہے وہ اگر خمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو خمبہ جیت جائے گا وہ کسی ایک کارکن کو بھی کھڑا کرتے تو وہ کارکن جیت جائے گا اچھا یہ اگر الیکشن گیارہ ستمبر کو پنجاب میں تین ہرکوں میں ہو جاتا ایک ہلکہ تو کلیر ہے وہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے ملتان کا انہیں 157 دو ہلکوں میں اگر یہ شیخو پورا اور بھاول اگر کا لیکشن پی ای میلین ہار جاتی اور پی ڈی آئی جیت جاتی تو یہ سب کی سب کی تھی یہ حکومت کی بھی سب کی تھی اور طاقتور لوگوں کی بھی سب کی تھی جن کو بیان خان صاحب تھریکٹ کرتے ہیں جن کو نیوٹرل کہتے ہیں اور جن کو حددار کہتے ہیں ان کی بھی بڑی سب کی تھی تو مجھے اگر لگتا ہے میری ناکس رائے کے مطابق یہ الیکشن ملتبی کرائے گئے ہیں ندامت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے اچھا اس حسنہ میں ہوگا کیا ایک تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسلامباد میں توہین عدالت کی جو فرد جرم عائد ہوگی بائیس تنبر کو یہ ایک پہلا ایک زینہ تو یہ ہے پہلا پہلی سیڈی تو یہ ہے اچھا اب وہ ایترا الیکشن کوئی مہینہ یا ڈیڑھ مہینے کے لیے ملتبی ہوئے ہوں گے ابھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا بعد میں کیا جائے گا تو اس حسنہ میں امران خان کو جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا وہ چلے جائیں گے جیل میں یا کم یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو وہ الیکشن لگ جائے گے کابل نہیں ہوں گی وہ جو نو حلق ہیں جن میں امران خان صاحب الیکشن لگ رہے ہیں تو وہاں سے ہی امران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے اچھا جیسے ہی امران خان صاحب فارغ ہوں گے تو ظاہر ہے پارٹی تیتر بٹر ہو جائے گی یہ تو امران خان کے دھگھومتی ہے نا پارٹی یہ وہ بات نہیں ہے کہ نواز شریف نہیں ہے تو شباز شریف بے نظیر نہیں ہے تو زرداری زرداری نہیں ہے تو بلاول یہ وہ معاملہ نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تو پارٹی ہو جائے گی تیتر بیٹھتا ہے اب تمام جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ عمران خان کو الیکشن کے ذریعے ہرانا ناممکن ہے لہذا اس کا بندو بست کیا جائے ٹھیک ہے نا جی میں پی ایم ایم کے ساتھیوں سے مازد کے ساتھ کہ ہم بھی مخالف ہیں پی ڈی آئی کی سیاست کے مگر یہ ہے کہ صورتحال یہ پلاننگ یہی ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کیا جائے کیونکہ ورنہ تو پھر دیکھیں نا کہ جن کو وہ غدار کہہ رہے ہیں ان کی بڑی سکی ہو جائے گی تو یہ سارا ایک کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اس اسنا میں جو ہے عمران خان کو مینج کیا جائے گا مینج کیا کیا جائے گا ان کو پسے زندہ بھیجا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن ہو گئی تو یہ ایک صورتحال مجھے تو بنتی نظر آ رہی ہے اور دوسری ایک خبر جو حسن عیوب صاحب جو ای آر وائی کے ریپورٹر ہیں بڑے قابل قدر صحفی ہیں آم انہوں نے جو خبر بریک کی ہے کہ پنجاب میں حکومت بدلنے کی تیاری ہو رہی ہے پروے زلائی صاحب کے خلاف جو ہے وہ صف بندی ہو رہی ہے زرداری صاحب بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ممزہ شباز بھی کچھ کر رہے ہیں وہ موڈل کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا یہ ابھی سمجھ نہیں آرہا کیونکہ بظاہر تو اکثریت ہے جو پروے زلائی صاحب کی اور جناب عمران خان صاحب کی ملکے تو کیا وہ جو نو بندے ہیں پروے زلائی کے علاوہ کاف لے کے وہ دوبارہ چودری شجاعت کو رجوع کر لیں گے یہی طریقہ ہو سکتا نا جی نو بندے وہ دوبارہ چودری شجاعت صاحب کے پاس چلے جائیں اور پی ایم بنائن کے جو 177 یا 178 ملکے حکومت بنائیں یہ ایک طریقہ نظر آتا ہے اگر آپ کہیں ڈیفیکشن کی بات کے پی ٹی آئی کے بندے توڑ دی جائے بیس تیس اس کا تو انجام وہی ہوگا جو ابھی پہلے ہوا ہے وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گے اور لوگے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو یہ ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے سیاست میں کوئی چیز حرفی آخر نہیں ہوتی اور ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو پیچھے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ یہاں تو ہمیں چالیس چاس سال بعد پتا چلتا ہے کہ وہ بگلہ دیش کیسے الہدہ ہوا تھا اور جناب افغان جہاب کو کیسے سپانسر کیا گیا تھا تو یہ ہے پاکستان کی عوام کی حالت علم کی حالت اور ظاہر ہے جب ملک کے اندر ایک جھوٹی تاریخ پڑھائی جائے گی اور نساب جو ہے آپ کا فکٹیشیس ہوگا جس میں ایک سوری ٹو سے کہ ایک ایسا آپ کو اندر وہ بھری جائے گی ہوا تو پھر اسی طرح کہ یہ لوگ پیدا ہوں گے پاکستان میں جس طرح کہ آج آپ کو عمران خان کے اردگیت فالور اور ان کے جو نظر آ رہی ہیں جو بلکل خیر سیاسی اور انتہائی بتویز انٹالرینٹ اور ایک متشدد رویہ کے حامل لوگ بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ